ہی فرنس ویلکم بیک ٹو مائی چینل یہاں اپشورٹ کی شروعات میں ہمارا ہیرو دور رہا ہوتا ہے جس کا نام سورا ہے اس کے پاس بہت زیادہ سپیشل پاورس ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے پولیس پڑی بھی ہوتی ہے اسے لگتا ہے سورا اس دنیا کے لیے خطرہ ہے اور یہاں پہ وہ پولیس سے بچنے کے لیے بار بار اپنے پاورس کا یوز کر رہا تھا جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے تھا اسے وہ بہت بڑی مسئیبت میں پڑ چکا تھا لیکن اسے خود کی بھی جان بچاتی تھی یہاں پہ ہمیں یہ ریویل ہوتا ہے جو سورا ہمارا ہیرو ایفرن وہ جی ٹی ایس ڈی سے آیا ہوا ہے اب یہ جی ٹی ایس ڈی ہے کیا وہ میں آگے بتاؤں یہاں پہ پولیس فورس کہتا ہے کہ وہاں پہ وہ مجھے جندہ چاہیے نہ کی مرہوا کیونکہ اسے پتا تھا یہ بہت کام کا چیز ہے اس آفیسرز کو تب ہی یہاں پہ بچارہ سورا بھاگ رہا ہوتا ہے تب ہی لیفٹ کے اندر گھج جاتا ہے اور اپنے جی ٹی ایس ڈی پاور کا یوز کرتا ہے اور یہاں پہ لیفٹ بند ہوتی ہے یہاں پہ وہ بول دیتی ہے Welcome to جی ٹی ایس ڈ Welcome to جی ایس ڈ مطلب جیکنیس ٹیکنالوجی سائنس ڈپارٹمنٹ اسے کہا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا بات ہے تو شورٹ میں ہم لوگ جی ٹی ایس ڈی کے نام سے جانیں گے تو کنفیوز مت ہونا بلکل بھی یہاں پہ گولیوں کی بورچار سورا کی اوپر لگا دیا جاتا ہے لیکن سورا بچارہ بستا ہے یہاں پہ آفیسرز بولتے ہیں کہ don't shoot اسے shoot نہ کرو کیونکہ مجھے وہ زندہ چاہیے اس طریقے سے اگر اسے کچھ ہو جائے گا تو پھر ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ کون ہے کہاں سے آیا بہا اس کا کیا مقصد اس دنیا کے regarding اب یہاں پہ سورا تو ایک devil ہے جو کہ یہ بات کسی کو نہیں پتہ اس کے اس میں special powers ہے اور وہ control نہیں کر سکتا ہے لیکن وہ کافی devil میں انداز میں آ جاتا ہے جب اسے shoot ہوتی ہے ایک hand میں یہاں پہ وہ سب کو مار کر بھاگتا ہے اور کافی درابا ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بہت زیادہ فنس ڈر جاتا ہے لوگوں کو دیکھ کر وہ بھاگ رہا ہوتا ہے اسے پتہ بھی نہیں کہ وہ کہاں جا رہا ہوتا ہے بس دورے جا رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی وہ لوگ اس کے پیچھے ہیں اب وہاں سے دورتے دورتے بہت ساری گارویج ہوتے ہیں گندگی وہاں پہ وہ بچارہ بیٹھ جاتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے بہت زیادہ blood ہو رہا تھا تو وہ اپنے ہاتھوں میں پٹی باند دیتا ہے جس سے خون نہ نکلے اور یہاں پہ بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور وہاں پہ دیکھتا ہے کوئی نہیں ہے اور وہ سو جاتا ہے جو بھی ہو فرینٹ کیسا بھی ہو ڈیویل بڑھ سوڑا بہت کمہال کا ہے لڑکیاں کومن ضرور مجھے کرنا ادھر جو ہے گارویج والی آتی ہے تب ہی یہاں پہ دیکھتی ہے سوڑا کو سوتے ہوئے تو بہتی ہے کون ہو تم اور تم ٹھیک تو لیکن وہ کافی ڈر جاتا ہے اسے لیڈی کو دیکھ کر اور وہاں سے وہ نوڈوی گیارہ ہو جاتا ہے جلدی جلدی سیڑیوں سے اکھر چڑھتا ہے وہ اپنا گھر دھون رہا تھا دھونتے دھونتے اسے فانلی وہ گھر مل جاتا ہے جہاں اس کی فیملی رہتی تھی اب یہاں پہ وہ دیکھتا ہے اس کا گھر بہت زیادہ سونا سونا عجیب و غریب ہو گیا ہے تو وہاں پہ وہ دوڑ کھولتا ہے اور وہاں اندر جاتا ہے اپنے گھر میں تو کہتا ہے ماما کہاں ہو تم میں دیکھو آ گیا ماما میں آ گیا وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تب ہی اوپر سے اس کی ماں روم سے آتی ہے باہر اور کہتی ہے سوڑا تم آگے میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں دھونڈا اب یہاں پہ سوڑا پاسٹ میں چلا جاتا ہے جو کہ وہ بچہ ہو گیا ہے دس سال کا اب یہاں پہ وہ بولتی ہے تمہیں پتا ہے میں نے تمہیں کتنا دھونڈا یہاں پہ کہتا ماں میں ٹھیک ہوں یہاں پہ بولتی ہے باہر نہیں جانا مجھے چھوڑ کے اس کی ماں کو بھی چھوٹے آئی بھی ہوتی ہے اب یہاں پہ پاسٹ میں چلتے ہیں جو کی گرانما ہوتی ہے اس کی ماں گرانما کی تبت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو سوڑا کو لے کے آتے ہیں یہاں پہ بولتا ہے گرانما اب کیسی ہو ٹھیک تو ہونا کوئی بات نہیں گرانما ٹھیک ہو جاؤگی گرانما بولتی ہے میں تمہارے لئے ایک گفٹ لائی ہوں مجھے وہ دینا ہے یہاں پہ کہتا ہے گفٹ کیا گفٹ تو وہ دینے لگتی ہے لیکن اس کی مہم ڈیڈ منہ کرتے لیکن یہاں پہ وہ بولتی ہے کہ اس میں سوڑا کا کوئی گلتی نہیں ہے اب یہاں پر سے اسی سپیشل پاور ملا ہوا تھا اسے سب کو پتا تھا تو اس کی کوئی گلتی نہیں ہے اس لئے تم لوگ غلط مت سمجھو یہاں پہ وہ ایک ماس دیتی ہے اور کہتی ہے یہ ماس تمہیں گوڑ کا فیل کروائے گا تمہیں گوڑ گوڑ بنائے گا مطلب ایک اچھا انسان بنائے گا راکچس کے بجائے تو تم ہمیشہ اسے پہنے رہنا اسے پہن کے تمہیں ہمیشہ محفوظ رکھو گے اور تمہیں یاری جو سپیشل پاور ہے وہ نہیں ہوگی یہاں پہ وہ لے لیتا ہے کہتا ہے گران ماں ٹھیک ہے میں لے لوں گا اور میں پہن کے تمہیں دکھاؤں گا بھی پر تم جلی سے ٹھیک ہو جاؤ یہاں پہ کہتی ہے اسے ہمیشہ پاس میں رکھنا جس کا نام گارڈ ماسک ہوتا ہے وہ لگاتا ہے گارڈ ماسک کو اور کہتا ہے دادی ماں دیکھو کیسا لگ رہا ہوں دیکھو اب میں ایویل نہیں رہا لیکن اس کی جو دادی ماں ہے پرین وہ ہلکا سا اسے دیکھتی ہے سوڑا کو لیکن پھر وہ مر جاتی ہے جہاں سارے لوگ کافی ٹینشن میں ہو جاتے ہیں اور دادی ماں اب اس دنیا سے جا چکی تھی ادھر جو ہے سوڑا اسی ماسک لگا کے ہمیشہ سکول پڑھائی لکھائی کھیل کو جو بھی تھا گارڈ ماسک کو لگا کے رکھتا تھا یہاں پہ وہ اکیلا بھو پڑھ رہا تھا کیونکہ اب وہ اکیلا رہنا سیکھ رہا ہوتا ہے جب سے اس کی گرانما چلی گیا تھی ادھر ایک موٹا بچہ پریشان کر رہا ہوتا ہے سب کو تب اس کی نظر سورہ پہ پڑھتی ہے اس کے ماسک کو وہ چھین لیتا ہے اور یہاں پہ سورہ ریکویسٹ کرتا ہے پلیز وہ ماسک مجھے دے دو وہ لے لیتا ہے لیکن وہ جو موٹو بچہ تھا کافی بنماش ہے فرین وہ سورہ کو پس کرتا ہے اور یہاں پہ پھر سے وہ اسے لے لیتا ہے لیکن سورہ بچارہ وہ اپنے ایبل پاور کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کی دادی ماں کی آخری نشانی تھی وہ اس کے ساتھ کھیلتا ہے وہ موٹو اور کہتا ہے تجھے یہ چاہیے آہ لے لے تجھ میں اتنا پاور ہے تو اسے یہ نہیں پتا تھا ٹھیک سورہ میں کافی پاور سے لیکن یہاں پہ وہ ٹوٹ جاتا ہے وہ لڑکا کافی خوش ہو جاتا ہے موٹو کے اس کا جو ماس تھا اس نے وہ توڑ دیا اور ہستا ہے کہ آہ تجھے چاہیے تھا نا لے لے آکے آہ اسے موچ اڑھا کے کرتا ہے آہ سورہ کا غصہ ہائی لیول کا ہوتا ہے اس گھسے میں اس کا ایویل پاور جو ہے وہ آٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے ہر بار کی طرح اور یہاں پہ وہ جو موٹو لڑکا ہے وہ ہوا میں لٹک رہا ہوتا ہے آپ خود ہی گلے میں ہاں ڈال دیتا ہے مرنے کے لیے ساری چیزیں انہیں لگتی ہیں اور سورہ کا ہوسہ اور زیادہ ہائی ہو رہا ہوتا ہے وہ بلکل بھی ادھر دھیان نہیں دیتا صرف اس موٹو کے اوپر دھیان تھا کہ اس کی گران ما کا اس نے گور ما سور دیا اس کے لئے سزا ملنی چاہیے ساری لڑکے جب دیکھتی ہے تو چلاتی ہیں تب اس کا دھیان بھٹکتا چل جائے گی یہاں پہ بچہ اپنی موم وڈیٹ کے پاس تھا کافی ڈر اس کے موم وڈیٹ کہہ رہے تھے کچھ کریئے پرنسپل پرنسپل کا یہ کہنا تھا پرنس کے سورا کو سوری کہ اب آپ کا بچہ اس سکول میں نہیں پڑھ سکتا اب یہاں پر سورا کے پرنسپل کافی لاچار مجبور ہو جاتے وہ لوگ اپنے بچے کو بھی سیپ کرنا چاہتے تھے سورا کو اسی کے ساتھ پرنسپل اپیسوڈ انہو تھی آگے کیا آگا یہ جان نیکس اپیسوڈ